موسیقی 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 ہمارے دوست کیا کہتے ہیں اگر آپ گلتی کریں تو اس گلتی کو مانیں کیونکہ ایکسپٹ کرنا مان لینا بہت ضرورت کی اور بہت بڑی بات ہوتی ہے دوسری بات آپ کو اس گلتی سے کیا لیسن مل رہا ہے اس لیسن کو سیکھیں اس کو سمجھیں تیسری بات ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اس لیسن کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں تو it's okay it's normal to do mistakes کیونکہ ہم انسان ہیں no one is perfect لیکن اگر آپ نے گلتی کر دیا تو اس گلتی کو مانیں اس لیسن سیکھیں اور اس لیسن کو فالو کریں that's it مسیح سومی اسلام آج کا خوبصور ٹوپک ہے کہ ہم گلتی سے کیا سیکھتے ہیں ہاں گلتی تو ہر ایک انسان سے ہوتی ہے گلتی سمٹائم چھوٹی ہوتی ہے اور بڑی اور کچھ positive points دیتی ہیں اور کچھ negative لیکن ان negative points کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جب ہم دوبارہ وہ کام دو رہا ہے یا وہ دوبارہ سے کام کریں ان negative points کو اپنے اس کام میں نہ آنے دیں پہلی بات کہ گلتی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے جیسے اگر کوئی کہہ کہ میں گلتی نہیں کرتا تو میرے نزدیک ہوئے کہ یہ مخلو کے انسان نہیں کیونکہ انسان گلتی کا پتلہ ہے ہمیں اپنی گلتیوں کے حساس تب ہوتا ہے جب ہم اپنی ناکامی پر نظر کرتے ہیں جب ہم اپنے failure پر نظر کرتے ہیں جب ہم fail ہوتے ہیں تو fail کا میرے نزدیک جو چار ورٹس ہیں ف اے آئی ل fail تو میرے نزدیک وہ ہوتا ہے سیکھنے کا وہ پہلا مردل ہوتا ہے جب ہم ناکامی کو فیس کرتے ہیں تو پھر ہم سیکھنے کے جسدجو پیدا ہوتے ہیں ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے ہمارے اندر کامیابی حاصل کرنے کے جسدجو پیدا ہوتی ہے اگر ہم اپنی ناکامیوں سے اپنی گلتیوں سے سیکھتے ہیں تو وہ محض گلتیاں ہی رکھیں وہ گلتیاں ہماری زندگی نہیں ہوتی وہ گلتیاں ہماری زندگی کے لئے سباک ہوتی ہیں تاکہ ہم آئندہ کو اس کو نہ دوہرائیں بس اسی طرح اپنی گلتیوں کو دیکھتے رہیں اور ان کو دوہرانے کی گلتی نہ کریں جیسے کہ ہم نے ابھی ویوز دیکھے اور ان میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہمیں جیسے ایک ویور نے کہا کہ جو انسان کہتا ہے کہ وہ گلتی نہیں کرتا ہے اگر آپ گلتی نہیں کرتے تو آپ سیکھتے نہیں ہیں اور اگر آپ گلتی نہیں کرتا ہے ہم لوگ خدا نہیں ہے صرف وہ ہی گلتی نہیں کر سکتا باکی ہم جتنے انسان ہیں چاہے آپ آگے آدم سے دیکھ لیں آدم نے گلتی کی ایک بلکل دوس نے یہ کہا بلکل آدم سے بھی گلتی ہوئی آدم سے بھی گلتی ہوئی ہوا سے بھی گلتی آگے جا کے داود نے بھی گلتی کی آگے جا کے مسترد بیٹے نے بھی گلتی کی ہمیں کافی کہانیاں ملتی ہیں جن سے ہمیں پتا چل رہے ہیں کہ اگر انہوں نے گلتی کی but they have learned from their mistakes اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں گلتی کرتا ہی نہیں ہوں ہم ملی سوری I can't say that you are human being رہے ہیں وہی بات ہے کہ اپنے اوپر کیسا پراؤ کرنا پرائید ہونی ہی ہی چاہیے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے گلتی کی اور اس کو accept کریں بلکل کیسا فکر کرنا کہ میں بلکل ہندر پرسن کامل ہوں میں بلکل کمپلیٹ ہوں تو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی مکمل نہیں ہو سکتا مکمل نہیں ہو سکتا انسان سے بلے وہ ہم ہو یا آپ کو بار ہا بار ایسی گلتیاں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اچھے سیکھنے کا بھی سبب بنتی ہیں اور ہمارا کوئی پورا ایکسپیرینس بھی ہمیں دیکھ جاتی ہیں تاکہ ہم ان سے نا سکھیں تو وہی بات ہے جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اور آپ ایک مرتبہ اس راستے پر اور چلتے چلتے گھر گئے ہیں اور آپ کو پتا چل گیا کہ mij اس راستے پر گر گیا ہوں دوبارہ اگر آپ کو موقع ملے اور آپ پھر اپنے اس راستے پر جائے تو یہ آپ کی ہمارکت ہے totally یہ آپ جان بھوج کے اس گلتی کو دہرا رہے ہیں ہم یے نہیں کہہ رہے کہ گلتیاں ہوتی نہیں ہی ہم یہ کہہ رہے کہ گلتیاں ہوتی ہیں اور انسانسے بارہ، بار گلتیاں ہوتی ہیں لیکن انسان کو سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کا عمل کبھی سٹوک کرنا نہیں چاہیے جب سیکھنے کا پروسیس ہم اپنی زندگی میں چھوڑ دیں گے کہ اب ہم نے سب کچھ سیکھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دوسروں سے اپنے آپ کو کچھ الگی سمجھ لیں گے یہ ہمارے لیے ایک ٹائم آئے گا کہ بہت غلط بات ہو جائے گی تو بار ہا بار بات کر رہے ہیں کلام مقدس کی بات کی برٹنی نے ایسی بہت سی سٹوریز ملتی ہمیں جینیسیس سے ہم دیکھ لیں اور مکاشوہ تک اگر ہم جائیں تو بار ہا بار ایسی بہت سی کہانیاں ملتی ہیں جن کے تھرو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے گلتیاں کی تو انہوں نے سیکھا انہوں نے گلتیاں دوہرائی نہیں تو ہمیں بھی اب اگر گلتیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو دوہرانا نہیں بلکہ ان سے سبق حاصل کر کے اچھائی کی طرف آگے بڑھنا ہے بلکل آگستین ہم بیبلیکلی اسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم ہنننی اور سفیرا کی مثال لیں تو انہوں نے غلطی کی اور ان کے جو غلطی کا نتیجہ انہیں ملا کہ وہ موت تھی ٹھیک ہے انہوں نے اپنی غلطی سے سیکھا نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو موت ملی تو ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے سو دیکھ کہ ہم اس کی طرف نہ جائیں جو کہ پہلے ہی ہو چکا ہے پہلے ہی ہو چکا جو ارن کی ہے اور یہاں سے اسٹوری سے میں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی معنی بھی نہیں کیا کہ ہم سے یہ غلط ہوا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو سیپ کرنے کی کوشش کی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن اپنے مور کو اچھا کرتے ہیں اور چینج کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کچھ سیریس باتیں ہم نے کر دی ہیں تو پورے دل سے آج کے شوہ سے ایک بہت خاص اپنا سیگمنٹ سٹارٹ کر رہا ہے ہمارے دوستوں کے لئے یعنی کہ آپ کے لئے ان سارے ورشپرز کے لئے ان سارے سنگرز کے لئے اور یہ خوش خبری ہے آپ سب کے لئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سونگ ہم ہمارے شوہ میں ایڈ کریں تو ضرور ہماری ای میل ہماری ساری کونٹیکٹ انفو بارہ بار آپ کی سکرین پر آ رہی ہے ہمیں اپنے سونگز بیجیں اپنے سونگز کا لنک بیجیں اور ہم اس سونگز کو ہمارے سونگ آف دا ویک کی لسٹ میں ایڈ کریں گے سو جناب آج کا یہ سیگونٹ ہم آج سے اس سیگونٹ کا آگاز کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں آج کے ٹوپک کے لحاظ سے بہت ہی اچھا گیت ہمیں ملا تلکن ویڑا زندگی تلکن ویڑا زرہ ویک کے چلے زندگی بہت خاص ہے اور زندگی میں بار ہا بار اتار چڑھا آتا رہے گا زرہ دیکھ کر آپ کو چلنا ہے اس سونگ کو گایا ہے مبشر جاوید نور نے اور سر وکٹر ناز نے اس سونگ کے لیرکس لکھے ہیں مسٹر گوری نے اور کمپوس کیا ہے آصف للی نے اور میوزک کے جو ڈریکٹر ہیں وہ بھی وکٹر ناز ہے اور اس سونگ کی ویڈیو بنائی ہے جناب آلکس جون نے بہت اچھا سونگ ہے بہت اچھا لیسن ملتا ہے تو چلے ملکے سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس گیت کے وسیلے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے موسیقی بنچیاں بانگ بسے رائے ذرا بیخ کی چلوں بنچیاں بانگ بسے رائے ذرا بیخ کی چلوں بہت اچھا لیسن ملتا ہے موسیقی 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 ایتھے موسم خضاویے بہار بیئے پھلا دینال بندیاں ایتھے خار بیئے ایتھے موسم خضاویے بہار بیئے پھلا دینال بندیاں ایتھے خار بیئے ایتھے کو پہنی رائے ایتھے کو پہنی رائے ذرا بیئے کے چل بانچی آمان بسے رائے ذرا بیئے کے چل جی دوستو تو کیا ہی بہترین گیت ملا اور کیا ہی بہتری میسیج سیکھنے کو ملا تو اس سے پہلے کے آگے بڑھیں بار ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سانگ آپ کے سانگز بھی ہمارے شو میں ایڈ ہوں تو ضرور ہماری انفو آ رہی ہے آپ کے سکرین پر اپنے اپنے سانگز بیجیں اور ضرور دنیا کو مل کر سکھاتے ہیں کہ آپ اس سانگز کے وسیلے سے کیا دنیا کو سکھانا چاہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو جیسے لیرکس پہ گیت کے بہت ہی پیارے تھے لیٹرلی کہہ رہے ہیں کہ زندگی بہت ہی ایک خوبصورت حسین جگہ ہے اسی لیے تو شایر نے کہا ہے کہ زندگی ملے گی نہ دوبارہ بہت ہی ایک خوبصورت سی جگہ ہے جیسے ہم اپنی لائف کا ہر ایک سٹیپ بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے اور گرپ وائز اکھنا پڑتا ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو بلکل پرفیکٹ ہو اس نے گلتی کی ہی نہ ہو ہم گلتی کرتے ہیں ہم ان سے سیکھیں اور میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات آپ کر رہی ہیں کہ سمٹائم تو ہم اپنی گلتی سے مطلب اپنی گلتی کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں سمٹائم ہماری گلتیوں سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو وہی باتیں بارہ بار کہہ رہے ہیں کہ اور سمٹائم اگر کسی دوسرے نے گلتی کی ہے اور اگر وہ ہمیں پتا چل گئے کہ اس کی گلتی تھی اور میں نے بھی بعد میں ایسا کوئی کام کرنا ہے تو سمٹائم دوسروں کی گلتیوں سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے ویسے بھی ہم سوشل رائف کی بات کریں تو اتنی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جو دوسروں نے گلتیاں کی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ کریں تو آپ ان گلتیوں کو نہ دہرائیں کیونکہ اگر کسی نے نقصان اٹھا لیا ہے اگر کوئی جاتے جاتے کسی گڑے میں گر گیا ہے تو آپ نے اس راستے پر کیوں جانا ہے جناب جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آگ گرا ہوا ہے تو سیکھیں اپنی گلتیوں سے بھی سیکھیں دوسروں کی گلتیوں سے بھی سیکھیں اور سیکھتے رہیں کیونکہ سیکھنا بہت ضروری ہے یہ نہ کہیں کہ میں کامل ہو گیا ہوں میں کامل ہو گئی ہوں میں کمپلیٹ ہو گئی ہوں جب تک سیکھتے رہیں گے تب تک زندگی کو انجوئے کرتے رہیں گے سیکھنا چھوڑ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے ایک اچھے مقصد کو ہم چھوڑ دیں گے زندگی کی ایک اچھی بلیسنگ کو بڑی اچھی بریتنی نے بات کی کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے ارخ اتنا خوبصورت خدا نے یہ توفہ زندگی کا ہمیں دیا ہے زندگی ایک نعمت ہے زندگی ایک برکت ہے تو زندگی میں چلیں اور دیکھ دیکھ کے چلیں کہ کیسے کیسے چلتے ہیں چلتے ہیں اپنے انٹرنیشنل سیگمنٹ کی طرف دوستوں کی طرف اور وہاں سبھی سیکھتے ہیں ہمیں اس پہترین ٹوپک کے بارے میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں اس پہترین ٹوپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ ہم اپنی مستیک سے کیسے سیکھ سکتے ہیں مستیکس کئی ہوتی ہیں چھوٹی بڑی پر تی موسٹ امپورٹنٹ تینگ ہے ہم اپنی مستیک سے کیسے سیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم نے ریپیٹ نہ کریں اس ٹوپک پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ فیلپ یہاں پر ہے ہلو ریج فیلپ بارکم تو دی شو آپ پہلے آچ چکے ہیں ہمارے گیس رہ چکے ہیں اس شو پر آپ ناظرین کو کwehr بارے میں کچھパ ترانے چاہنے کے م baptism میں��یوہ ایوٹ ویدون کے بتارے موسٹfund کام کرتا ہوں اور میرا نام فیلپ ا consonantکمار ہے اور میں اینڈیا suchکےیں موابی سے ہوں آپ بڑی ڈیوڈوی ڈیوڈ ویدون کی پر کوئیمز رن کرتے ہیں جیسے Heil compar else جو راکے کو داوان کی کلام سکھتے ہیں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے کہ ہم اپنی مسٹیک سے کیسے سیکھ سکتے ہیں آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا مجھ سے اور یہ ٹاپک بہت ڈیپ اور بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں لیکن اس سوال کو جو کانٹرڈک کرنے والی آنسن میرے پاس ہے اور اس سے میں شروع کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مسٹیک سے کبھی سیکھتے نہیں جنرلی سپیکنگ ہم اپنی گلتیوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں پہلی بات تو گلتی سے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم ریالائز کریں کہ ہماری گلتی کیا ہے اس گلتی کو ریکنائز کریں اور پھر پن پوائنٹ کریں اس بات کو جس کی وجہ سے وہ گلتی ہوئی ہے اور میں آپ کی بات کی ترمیز کیا ہے جنرلی سپیکنگ کو جنرلی سپیکنی ہے اسے پوری طرح سہمت رکھتا ہوں اور ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں آپ نے بالکل صحیح کہا جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب تک ہم اپنی مستک کو رکھنائز نہیں کرتے یا پھر ریالائز نہیں کرتے ہیں تب تک ہم وہ مستک ریپیٹ کرتے جاتے ہیں فور اگزامپل قدعون کی کلام سے ہی دیکھیں گے جب دعود نے گلتی کی ناثان آکر اس سے کہا کہ دعود راجہ اپنے اسے سے گلتی کی تب تک دعود نے نہ ہی سرینڈر کیا تھا تب تک دعود نے یہ نہیں سوچا کہ میں گلتی کیا کیونکہ انہوں نے اپنے ہی دماغ میں سکھیمز کر کے سارے چیزیں کی تھی تو ان کے پوائنٹ آف ویو ان کو صحیح لگا لیکن جو بھی کیا وہ گلت تھا اور انہوں نے جب گلتی ریالائز کی اور وہ وچن کہتا ہے کہ وہ دعود قدعون سے بے رکھتا ہے اور وہ قدعون کے اسے اپنے گلتی سے سیکھا انہوں نے کبھی او ریالائز کیا انہوں نے اپنے آپ کو گھٹنے میں ٹکا اور پرمیشہ سے مانگی پرمیشہ سے شما مانگی جب انہوں نے اس لیول پہ آئے جیسی کی سرینڈر ہارت میں آئے قدعون سے ڈر رکھا اپنے دل میں اور جب انہوں نے اپنے گلتیوں کو ریالائز کیا تب جا کے انہوں نے اپنے گلتی سے سیکھا اور انہوں نے اپنے گلتی سے سیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کبھی او ریپیٹ نہیں کیا یہ تو وہی ہوا نا کہ ہم نے اپنی گلتی ریالائز کرنی ہے کچھ لوگ گلتیاں کرتے ہیں اور وہ ان گلتیوں سے کچھ لوگ گلتے ہیں یا انہیں اگنور کر دیتے ہیں مستیک یہ ہوتا ہے کہ ان ایکسپیرینس ہونے کے وجہ سے کئی بار ہم مستیک کر جاتے ہیں جیسے کہ ہم سب لوگ یوت ہیں اور ہم اس تینیج کے لائف میں یوت کے لائف میں ہم بہت سارے گلتیاں کرتے ہیں لیکن ہم جب ریالیٹی میں دیکھیں گے ان کی طرف ہم اپنے پاسٹ کو ہی دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں تو سوچیں گے ہم نے کتنے سارے گلتیاں کی لیکن ہم نے کتنے بار ریپیٹ کی کبھی ہم نے گلتیاں سے سیکھی نہیں اور اسی لئے میں کہا آپ کو جس ریالیٹی ہم اپنے گلتیاں سے کبھی سیکھتے نہیں جب تک ہمارے دل میں وہ خداون کا ڈر اور ایک کنوکشن اور ایک ریالیزیشن نہیں آتا ایک سرندر ہار نہیں ہوتا تو پھر آپ کے خیال میں لیننگ پروسیس کیا ہے کہ ہم کیسی سیکھ سکتے آپ نے اپنی گلتیاں سے میں اپنی ایک اگزامپل دینا چاہوں گا جو کہ last saturday میں کرکٹ کلتا ہوں میں کرکٹ کلتا ہوں ایک لب کے لئے تو میں نے گلتی یہ کہ جس طرح میں باتنگ کر رہا تھا اپنے ٹیم کو پھر سے باتنگ کر رہا تھا باتنگ کر رہا تھا باتنگ کر رہا تھا تو ایسکورت 40 رنس میں نے 40 رن بنائے تو چالیس رن سے پرہ 36 رن میں تھا تو میں نے ایک فور مارا تو اس فور میں میرے لوگوں نے میرے فرنس نے چیئر آپ کیا تینک کیا امیزنگ سو میں کچھ کچھ کنفیز ہو گیا مجھے لیا کہ میں نے 50 رن بنائے اپنا بات میں اٹھایا اور سوچا کہ میں نے 50 half century بنا دیا لیکن اچھلی سو میرے دیماغ میں یہ تا کہ میں نے 50 رن بنائے دیا چلو ابھی ہر گیند کی پیچھے جاتا ہوں ہر گیند کو میں مارتا ہوں ہر گیند کو میں سی مارے کے پار کرنے کی کوشش کروں گا کر کے میں سوچ کر کھیلنے لگ گیا اور اسی درمیان میں خوٹ ہوا اور میں آؤٹ ہو گیا اور جب میں باہر گیا اور اپنے سکور بک کو دیکھا تب میں نے ریالائز کیا کہ میں نے صرف 40 رنس بنایا گلتی مجھ سے ہوئی لیکن اس سے میں اب یہ سکھا کہ نیکسٹ گیم میں نہ ہی میں کسی اور کی بات میں گوھر دوں گا میں اپنی گیم لگاتا کل دے جاؤں گا اور چوٹی سی half century میں سنتوشتنا رہوں آپ چا کہتے ہیں کہ in the end we look back at our past and learn from those mistakes by being careful and not repeating them yes so Proverbs میں ہم یہ سکھتے ہیں وہاں پر قداؤن کے کلام یہ لکھا ہے کہ wise wise is the man who takes advice and instruction rather than committing mistakes and learning from them wise is the man who takes advice and knows how to dodge those mistakes rather than committing them but not committing them میں آپ کی اس بات سے agree کرتی ہوں اور آپ نے جو پہلے بات کی تھی اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں کہ fear of the lord that's how you acquire wisdom fear of the lord is the foundation of true knowledge which is wisdom absolutely and اسی طرح سے ہم اپنے غلطیوں کو دیکھ کے ان سے سیکھ سکتے ہیں exactly and you're getting my point ناظرین میں ایک آیت کے ساتھ آج کا جو شو ہے اسے کنکلود کرنا چاہوں گی Proverbs 9 chapter 9 verse 10 میں لکھا ہے خداون کا حوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے There we go Thank you Filip for coming to the show No worries thank you for inviting Arij I will give it back to the team now Welcome back audience thank you so much Arij and Phillip اپنے بہت اچھی اچھی باتیں کی اپنے سیگمنٹ میں انہوں نے اور ایک جو سیکھنے والی بات جو ملی کہ ہمیں بزرگوں کی باتوں سے وہ بھی سیکھنا چاہیے ایک لائف کا ایک سپرینس میں اپنا شیئر کروں گی یہاں پہ ہمارے ہی بزرگ گھر کے ساتھ ہاں آٹھ سال کی تھی میں جب ہمارے واشروم میں ایک وائر جو تھی وہ لٹک رہی تھی جو ڈائریکٹ مین سوچ سے آرہی تھی تو مجھے انہوں نے اس کو تچ کرنے سے مانا کیا اور پتہ نہیں ایک عجیب سی اتاولہ پن تھا کہ نہیں میں اس کو تچ کروں گی ہوتا ہے نا جب اکسار ایسا ہے کہ جس سے ہمیں منا کیا جائے ہم بہو ہی کرنے بار بر تو اس کو میں نے جب پکڑا اور یقین مانے میں بہت ٹائم کے لیے وہاں پہ واشروم میں بند رہی تھی اور میری یہ جو فنگر جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ جو تیڑی رہی ہے یہ میری اس غلپی کا نتیجہ ہے کہ میں نے ان کی بات کو نامانا اور میں آج بھی دیکھتی گا یہ جو کھرمال لیتی تو میری یہ پہنگر سے آپ نے وائر کو پکڑا اور وائر نے پھر آپ کو پکڑی وائر نے پھر آپ کو پکڑی لیا اور لٹرلی نہیں چھوڑا تھا کافی دیر سے جب تک میں انسوچ سے ساری وائرز وغیرہ نکالی نا تو وہ چھوڑی میری یہ نہیں میری زندگی کا اتنا باد ایکسپرینس تھا ہیے مستیک تھی میری وہی بات ہے کہ اپنے بزرگوں سے اپنے پرنس سے بلکر سیکھنا چاہیے کہ بار ہاں بار ہم یہ بھی بات کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جو تجربہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے اور کسی نے کیا بہترین لکھا ہے کہ ہماری گلتیوں میں سے جو سب سے بڑی گلتی یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے والدین کی ہم نے خدمت نہیں کرنی ہوتی اور اپنے بچوں سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے خدمت کریں تو جناب کلام بھی کہتا ہے کہ جیسا آپ ہوگئے ویسا آپ کات ہوگئے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ اچھی زندگی گزارے ہیں میں اپنی یوز سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کے بچے آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے تو لازمی ہے کہ پہلے آپ اپنے ماں آپ کی خدمت کریں اپنے بزرگوں کی خدمت کریں تو بڑی اچھی بات ماریا نے بتائی بہت بیاد ایکسپیرینس تھا لیکن سیکھنے والا ایکسپیرینس تھا اپنے بزرگوں کی باتیں کو سیکھنا چاہیے اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی تعلیم کو فراموش نہ کر عزت کر اور اپنے بزرگوں کی تربیت کو مان تو جناب تھانکیو سو مچ آپ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں ہمارے ٹوپک اور آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور یقین جانے ہے جیسے جیسے آپ ہمیں بتاتے رہیں گے ویسے ویسے ہم بھی حوصلہ پاتے رہیں گے اور ہم بھی خود بھی سیکھ کریں گے اور آپ کو بھی سکھانے کا باعث بنتے رہیں گے پوری امید ہے آپ آج کا سارا شو بھی آپ نے بہت انجوئی کیا جاتے جاتے پھر ایک وہی بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوٹ سے ریلیٹڈ ہم کوئی ٹوپک جو اب تک ہم نے اپنے شو میں ایڈ نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے ایڈ کریں تو ہماری ساری انفو آ رہی ہے ہماری یوٹیوب کا پیج بھی آپ کی سکرین پر آ رہا ہے تو ضرور اسے سبسکرائب کریں فیس بک کا پیج بھی آ رہا ہے ضرور لائٹ کریں تاکہ آپ ہماری ساری اپ ڈیٹ سے باق خبر رہنے والے ہوں کیونکہ زندگی میں میں سمجھتا ہوں باق خبر رہنا بہت ضروری ہوتا ہے ہر سٹیک پر باق خبر رہنا بہت ضروری ہوتا ہے وہی بات ہے زندگی تلکن ویڑا ہے اور بار ہاں بار دیکھ کر ہمیں چلنا ہے کہ کس طرح چلتے ہیں تو اچھی بات ہے ایک دوسر سے محبت کریں ایک دوسر کی قدر کریں اپنے گلتیوں سے سیکھیں گلتیاں تو ہوتی رہیں گی لیکن ان گلتیوں سے سیکھیں اور جب سیکھ لیتے ہیں تو ان گلتیوں کو رپیٹ نہ کریں تاکہ آپ کے کسی نقصان کا باعث نہ بنیں ملیں گے آپ سے اگلے شو میں ایک اچھے سے ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنوں سے محبت رکھیں ایک دوسرے سے محبت کریں پورے دل سے کو یہی سپورٹ کریں اور پورے دل سے دیکھتے رہیں آپ سے ملیں گے آپ کے اگلے شو میں جس کا نام ہے پورے دل سے